السلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگ کے خیریت سے ہوں گے تو جناب میں بنا رہی تھی کلیجی اور گردے مٹن والے تو میں سوچ رکھتی ہوں نا آپ کے ساتھ یہ ریسٹی شیئر کر لوں ریسٹی کوئی خاص نہیں ہے میری اپنی ریسٹی ہے میں کسی بھی کوپی نہیں کرتی امی کو بناتے دیکھا تو جب سے یہ کہ میں بھی بنا رہی ہوں تو میری امی کوئی خاص چیزیں نہیں ڈالتی تھی ایسے ہی بس لی اپنے اندازے سے ڈالتی تھی تو میں جو ہوں آج آپ کے ساتھ میں نے سوچ ہے چلیں شیئر کر لیتا ہوں تو کیونکہ کلیجی گردے جو ہے وہ میری ہنپنے کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن یہ اس کے نقصانات بھی ہیں یہ کولیسٹرول بھی بڑھاتا ہے اور اس کو کم کھانا چاہیے یہ کہ مہینے میں یا دو مہینے میں ایک آدھا پا کھا لیا frequently لوگ جو ہفتے ہفتے کھا رہے ہوتا ہے نا کٹا کٹ اور یہ سب چیزیں کھانے چاہیے بارہ ہر چیز کے فائدے نقصاناتوں ہوتے ہیں تو اس میں میں نے لیا ایک کلو جو ہے وہ کلیجی گردے مکس لے لیے ان کو گھر لاکے مزید اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے دہی کو پھیٹا دہی کو پھیٹنے کے بعد اس کے اندر نمک کھل بھی اور کٹی مرچیں کٹا دھنیا اور تھوڑا سا یہ کہ زیرہ اور دو سے تین میں ہری مرچیں زیادہ تیز والی میں نورمل والی وہ کٹ کے جو ہے وہ اس میں ڈالی ہیں اور ایک سے دو وہ ٹماٹر بھی آپ اگر چاہیں تو ڈال سکتے ہیں لیکن یہ دہی کی کونٹیٹی آپ جتنی رکھیں گے کیونکہ مجھے بنانا ہوتا ہے تھوڑا سا گریوی میں بچے اور ہزمنٹ جو ہے وہ ڈرائی میں ہی کھاتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا گریوی فارم میں یہ کھاتے ہیں تو اگر ہم کہیں جاتے بھی ہیں نا کڑائی وغیرہ کھانے تو ہم اس کو پہلے سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ کڑائی وغیرہ کھانے جاتے ہیں تو بوٹیاں بوٹیاں آ جاتی ہیں اور کئی مسالہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ سب یہ کہ میں دیکھیں میں نے مورینیٹ کر کے جو اس کو فریز کے اندر رکھ دیا تھا اور ایک سے دو چھوٹی پیاز جو ہے وہ آپ ایسے چوب کریں جیسے انڈے میں ڈالتے ہیں تو میں نے وہ ایک سے دو جو ہے وہ پیاز یہاں پر لے لی تھی میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں میرے کیبنیٹ کا مسئلہ ہے مجھے ویڈیو بنانے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو جناب میں نے ایک سے دو چھوٹی پیاز اس میں ڈالی ہے اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ سب میرینیٹ کر کے میں نے ہاف ہور کے لیے فریز میں رکھ جاتا پھر نکال لیا اس کو اب جیسے یہ پیاز میری تو براؤن ہو جائے گی بلکل براؤن پھر یہ میں اس کو بھونوں گی اور میں اتنا بھونوں گی پہ یہ آئل چھوڑ دے گا اور اسی میں ہی پکانا ہے آپ نے ٹھیک ہے پانی وغیرہ نہیں ڈالتا اس کے اندر تو کلیجی میں ویسے بھی پانی نہیں ڈالنا چاہیے آئل کے اندر ہی خود ہی گلتی ہے یہ اس کو اتنا بھونے اتنا بھونے آپ بھڑے ہوکے بھونے کا ہی سارا اس کے اندر کام ہے تو یہ خود ہی گل جائی جی اور ٹیسٹ بھی آتا ہے پھر اچھا جب ہم اس کو دم پہ دیں گے تو یہ آج مجھے بڑی میتھی ملی ہے چھوٹی میتھی یہ نا مارکٹ میں جو اویلیبن نہیں تھی شاید آن ہی رہی ہے آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے چھوٹی میتھی بھونے تو نورملی جو ہے ہم چھوٹی میتھی ہی ڈالتے ہیں چھوٹی میتھی ڈالنے سے یہ کہ ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور جو ہے فلیور بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو آتی ہے بہ یہ ہم لوگ نورملی میری فیملی میں تو ساری بیانیں ہم لوگ جو ہے نا میتھی کا یوز بہت کرتے ہیں اور میتھی کا یوز بہت اچھا ہوتا ہے یہ کولیسٹو اور بلیڈ پیشر کو کم کرتی ہے تو جناب اب میں بھونوں گی پھر اس کے بعد بھوننے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو اس کی کیسی شکل نکل کر آتی ہے اب یہ کا میری جو ہے وہ پیاز پیاز بھونن جوئی ہے نا تھوڑا سا پیاز بھون جائے تو پھر یہ ڈالیں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اور کیسی اس کی شکل نکلیں گی اس کے ساتھ میں نے بنائی یہ ڈال اور وائی چائی اور روپی اور صلاح تو نورملی جو ہمارے ہاں رات میں ہوتا ہے جو ہمارے رات میں ہوتا ہے جھرز بھنڈ میں رکھاتے ہیں تو وہ بنتا ہی بنتا ہے یہ دیکھیں کہ میں اس کی جو وہ بھونائی کر رہی ہوں گردے اور کلیجی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کس طرح سے بناتی ہوں اتنا زیادہ آئیل نہیں ڈالتی ہوں میں تو اس کی بہت اچھے سے ہم نے بھونائی کرنی ہے بھونائی کرتے کرتے میں یہ دیکھیں کہیں تمانٹر وغیر آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا تو جب اس کی بھونائی ہو جائے گی وہ اس کو تھوڑا سا جب ہم دم پر رکھیں گے لیکن آئل بھی جو ہے نا وہ نورمل استعمال کرنے چاہیے نہیں کہ بھر کے ڈال دیں آپ ایک دم آئل سے ہی بیماری ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اچھا آئل کھائیں تو جو صحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے لیکن آئل جو بھی ہو چاہے اچھا ہو چاہے جیسا بھی ہو اور نقصان دائی ہوتا ہے تو نورمل ڈالنا چاہیے آئل کے آپ کا سامنگ بن جائے تو یہ میں بھونائی اس کی اتنی کروں گے اتنی کروں گے بھنائی تو یہ جو ہے کلیجی اور گھر کے گھل دائیں اچھا جی یہ دیکھیں میں نے بھونائی کردی اس کی اور توڑ ایسا ہلکا سا پانی کا چھتا مانا ہلکا یہ نہیں کہ ایک دم سے زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالیے گا کبھی بھی کلیجی میں پانی ڈالتا ہی نہیں ہے یہ آئل میں ہی ہوتی ہے تو میں نے اس لئے مارا کہ یہ تھوڑا سا پتیلا جو ہے وہ لگ رہا تھا تو میں نے اس لئے چیٹا مارا اچھا میں تو ڈالتی ہوں آپ کی مرضی ہے دو تین کڑی پتے ڈال دیں تاکہ اس میں ہیٹ نہ آئے اس کا فلیور بھی اچھا سا ہو اور پھر یہ دیکھیں میں نے میتھی کٹ کے رکھی بھی تھی بڑی میتھی تھی یہ چھوٹی ویسے ڈالیں گے تو زیادہ مزہ آتا ہے اس کا ٹیس بھی اچھا ہوتا ہے اب یہ میتھی اس میں مکس کر کے اس کو جو ہے میں تھوڑا سا یہ پک چکی ہے اور بس میتھی ڈال دی ہے میں نے ایک ٹوکڑی پتے ڈالے میں نے جو کہ میں ڈالتی ہوں ہمیشہ کھانے میں اس کا فلیور بھی آتا ہے اب یہ ریڈی ہو چکی ہے ریڈی سے مطلب کہ یہ ڈمتے گئی ہے میں نے میتھی وغیرہ ڈال کے جو ہے اس کو ڈمتے رکھ رہے ہیں اب یہ پھرہ سے پانچ سے در سمنٹ اس کو ڈم دیں گے پھر یہ ریڈی ہو جائے ہو گئی ہے پھر ہم کھائیں گے جب کھائیں گے تو آپ کو میں بھی کھاؤں گی اور بہت ٹیسٹی بنی ہے میں نے چکھی دیئے اور آپ بھی بنائیں گے اگر تو یہ کہ میں ڈسکرپشن میں اس کی ساری ڈیٹیل لگ دوں گی کس طرح سے بنتی ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا مجھے اپنی محبتوں سے سپورٹ کیجئے گا لائک اور سبسکرائب کا مطلب ہے آپ نے مجھ سے محبتیں دے کر آپ نے اپنی محبتیں دے کر میرے چینل کو گروہ کرنے کا جو ہے وہ پکا یقین یا سٹیمپ لگا دیا آپ نے کراچی میں تھوڑی تھوڑی تھنڈ آ گئی ہے اور اب ہر ایک نے سویٹر اور ٹوپے اور موزے تو میں نے بنا لی تھی یہ کلے جی گھرتے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور کھا کے بھی دکھاؤں گی کتنے مزے کی بنی ہیں اور اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی دال آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا دال بھی بنائی تھی میں نے میرا عزمن بھی پوچھ رہا ہے میتھی ڈالی تھی میتھی میں نے ڈالی تھی کیونکہ میتھی کے بغر جو ہے نا کلے جی میں مزہ نہیں آتا ہوں مجھے اپنے سوسر بہت یاد آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے بچوں کو ٹیبل پہ بیٹھنے کے مینرز بہت سکھائیں وہ کہتے تھے جتنا کھانا لینا ہے وہ پورا ختم کر کے پلیٹ ساف کر کے اٹھے اور جتنا کھانا ہے اتنا ہی کھانا لینا چاہیے ویسے دادا دادی اور نانا نانی بچوں کے لیے بلیسنگ ہوتا ہے ان کا ہونا اور ان کا ٹوکنا بچوں کو مطلب ان کی تربیت میں بہت زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے بعض لوگ مائن کر جاتے ہیں بچوں کو جب دادے دادی نانا نانی ڈانٹ رہے ہوتے تو اب وہیں ناراض ہو جاتی ہیں بیٹیاں ناراض ہو جاتی ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کی جو تربیت کا سارا عمل دخل جو ہوتا ہے گھر کے بڑوں کے ٹوکنے پر ہی ہوتا ہے اور ہمارے حضبنڈ جو ہمیں کھانا بنانے میں ٹوکرے ہوتا ہے یہ ڈالا وہ ڈالا سب ڈالا ہے اب مزے سے کھانے بتائیں کیسی بنیئے اللہ کا شکر ہے کھانا اچھا ہے الحمدللہ کھانا پک گیا کھا لیا بیتن سمیٹھ دیئے فینش ہو گیا سارا کام اور اب مجھے بہت زیادہ تھکان ہو گیا میں یہ ہی بتا رہی تھی آپ لوگوں کو جب ٹیبل پر بیٹھی تھی تو میرے حضبنڈ جو اپنے ڈیڈی کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے بہت یاد بھی آ رہی تھی ان کی اکلیاز سے بچوں میں جو ہے وہ مینرز وہ بہت سکھاتے تھے بچوں کو مینر سکھاتے تھے ٹیبل مینر سکھائے انہوں نے بہت سپورٹ کرتے تھے اور بچوں کی دیکھ بھال میں بہت زیادہ آ گیا کہ پیش پیش ہوتے تھے تو بڑے بڑوں کا ہونا گھر میں ایک بلیسنگ ہوتا ہے بس